نیوزیلینڈ کے خلاف پہلے مقابلے کے لیے پاکستانی پلینگ 11 کا اعلان اور اس پلینگ 11 میں سینئر پلیئرز کی واپس ہی ہوئی ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ لائیو میں آج دیکھنا چاہتے ہیں پوری سیریز لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن کلک کر کے کومنٹس کے اندر لائیو لائیو آپ نے ٹائپ کا دینا اندازہ ہوگا کون کون سے لوگ لائیو سیریز دیکھنا چاہتے ہیں اپنے موبائل فون پہ چلیے ڈسکس کر لیتے ہیں نمبر ون سینئر پلیئر محمد رزوان کی واپس ہی ہوئی ہے سٹائلش لیفٹ اینڈڈ اسائی مجیوب اور ویں کیپٹن کنگ بابر آزم دیکھئے یہ ٹاپ آٹر کے پلیئر ہیں محمد حریس بھی ٹاپ آٹر کے پلیئر ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس لیفٹ اینڈڈ فخر زبان پر کہیں نہ کہیں ان کو قربانیاں دینے پڑے گی اپنی پوزیشنز کے لیے اور افتخار احمد پانچوے چھٹے پہ کھیل سکتے ہیں ان کے اوریجنل پوزیشن ہے وہ احمد وسیم لور آرڈر کے اندر ہی کھیلیں گے اور شداب خان بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے کیونکہ بابر آزم کی سفارش پر ان کو دوبارہ شامل کیا گیا ہے وہیں شاہین شافری دی جو ہے وہ واپس آئے ہیں احسان اللہ بڑا زبردست پیس اور بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں ہارس روح واپس ہے دوبارہ نسیم اور ہارس میں سے ایک کو پک کرنا تھا ہارس کھیلیں گے اب مین امپورٹنٹ چیز کیا ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان نے پانچ ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے ہیں چودہ پندرہ سترہ بیس چوبیس سو یہ میچز ہیں ٹی ٹونٹیز سو کہیں نہ کہیں پاکستانی ٹیم کو اپنے ہوم گراؤنڈ یا ہوم گراؤنڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وائٹ واش کوشش کرنی چاہیے کیونکہ نیوزیلینڈ کے بڑے بڑے پلیئرز آئی پیل کھیلنے میں مصروف ہے اور ان کی ینگ ٹیم کھیلنے کے لیے ہاری ہے سو اب سیریز لائف دیکھنا جاتے ہیں آپ نے آتف سپیکس ایپ پلی سٹو سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آتف سپیکس ڈاٹ کام آپ نے وزٹ کر لینا ہے تاکہ لیٹس نیوز یا لیٹس اپ ڈیٹس آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں فری میں آپ کے کوئی چارجز نہیں لگیں گے اور یہ چینل سبسکرائب پلی ٹیمیり محمد